بعض اوقات ایک تصویر ہی کافی ہوتی ہے کسی کے خوش اڑا دینے کے لیے دنیا میں ایک بڑا بہنچال پیدا کر دینے کے لیے اور یہ بالکل ہو بھی گیا ابھی ابھی ریسنٹلی ہوئے لیکن یہ کچھ سوالات ایسے پیدا ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کیا ایران مکمل طور پر جوری ٹیکنالوجی حاصل کرنے والا ملک بن گیا ہے کیا ایران کی جوری ٹیکنالوجی پروگرام دنیا کے لیے مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے پیٹرو ڈالر گیس کی گیم اور بڑے کھلاڑی ہیں کیا ایران کی جوری پروگرام پر پاکستان نے کوئی رول ادا کیا کیا پاکستان نے ان کی مدد کی اور اسرائیل جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا رہا ان کا جو بلین ڈالر کا افق سیارہ انہوں نے چھوڑا سیٹلائٹ چھوڑی جس پر ان کے دعوے تھے کہ یہ آپ کے افسروں کے نام بیجز تک پڑھ سکتے ہیں وہ ایران کی ان تنصیبات کو کیوں نہیں ڈھوم سکا اور پھر دنیا میں اب تک جو یہ بڑے ممالک ہیں کس کے پاس کتنے اتھیار ہیں اور یہ پہلے پانچ بڑے ملک کیوں محفوظ ہیں اور اگر ایران جوری ملک بن بھی جائے تو پھر یورپ، امریکہ، اسرائیل، عرب، انڈیا کو کیوں اتنا خطرہ ہے کیا ایران کا ماضی ایسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اس سال فروری میں سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک ٹویٹ کی تھی اور وہ ٹویٹ انہوں نے جو کی تھی اس میں کچھ باتیں تھی کہ مثلاً ایران تباکون ہتھیار حاصل نہ ہونے کے باوجود انتہائی جا رہانا اور خطرناک رویہ اختیار کی ہوئے ملک بیانات خطرناک ہیں اگر ایران جوری ہتھیار حاصل کر لے تو اس کے بعد زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بینہ ہتھیار کی وہ خطرناک ہیں ایرانی حکومت کا طرز عمل جوری ہتھیاروں کے بغیر کتنا خطرناک ہے اور اگر انہوں نے یہ ہتھیار حاصل کی ہے تو ان کا پھر طرز عمل کیا ہوگا اب وہ طرز عمل کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ نے بڑے غور سے سننا ہے امریکہ کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایران جوری ہتھیار بنائے ایران کا کچھ کہنا اس طرح سے ہے اور وہ شیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے گا کہ جسے تم انا سمجھتے ہو وہ میری بقا کا مسئلہ ہے مطلب یہ ان کی انا کا مسئلہ نہیں ہے اس کی دیکھیں مثال کیسے جون کی پچیس کو پرچین میں تیس جون کو تہران کلینک میں جنوری کی دو تاریخ کو نناز میں چار جولائی کو باکشار میں نو جولائی کو تہران میں اور تیرہ جولائی کو ماشا بھار میں اور تیرہ جولائی کو ہی مشد میں اٹھارہ جولائی کو احواز میں اور انیس جنوری کو اسفہان میں اسرائیلی ہیکرز اور امریکہ پر یہ الزام لگا موساد اس میں شامل ہے اور یہ تمام دھماکیں ایران کے نیوکلئر پروگرام کی سائٹس ان کے پلانٹس ان کے پروگرام سے متعلق سامان ان کے لوگوں پر ہوئے اور یہ ایک لمبا سلسلہ جاری ہے ڈاکٹر فخر زادہ جو بابائے نیوکلئر پروگرام ہے ایران کے ان کی ہلاکت بھی اس سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے اور حقیقت میں یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کہ ابھی ٹرمپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ففٹی ٹو سائٹس کا ایک حوالہ دیا ایک ٹویٹ کی کہ امریکہ ایران کی ففٹی ٹو سائٹس پر حملہ کر سکتا ہے تو وہ اصل میں تہران کے ان باون امریکیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ نائنٹین سیونٹی نائن میں انیس سنواسی میں جب تہران پر جب وہ امریکی باون لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا سفارت خانے میں تو اس وقت ایران پر پابندیوں کا سلسلہ جاری ہو اب یہ ذرا غور سے آپ سنیں کہ پابندیاں کیا تھیں اس کے جواب میں ایران نے بتیس مقامات کی نشاندہی کی کہ جو ان کا ٹارگٹس ہوں گے دوہزار گیانہ دوہزار تیرہ میں ایرانی ہیکرز پہلے بھی امریکہ کی بینکوں پر حملے کر چکے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حیزباللہ کے ساتھ مل کر وہ نہ صرف ایراک میں مشرق وستہ میں بلکہ دنیا بھر ان کے لئے خطرہ ایک بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا ایشو نہ صرف امریکہ بلکہ ان کے اتحادیوں کے لئے بھی بن سکتے ہیں اب آپ یہ ذرا پوائنٹ میرا غور سے سنیں آپ کو سمجھ آجے گا ایران دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس گیس کے زخائر سے مالا مال ہے اور تیل میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے ان کے پاس دنیا میں دوسرے نمبر کے تیل کے بیرٹ زخائر بھی موجود ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ نہ انہیں چاول ملتی ہے نہ گندو ملتی ہے نہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں نہ وہ اجازت ہی نہیں ہے وہ لے سکے کسی سے انہیں یہ بلکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے تاکہ وہ کچھ کر رہا سکیں اب اصل مسئلہ کیا ہے اب اصل مسئلہ کی طرف اصل مسئلہ ہے پیٹرو ڈالر اور اس کی اجارہ داری اور یہ ساری گیم جو ہے اس مناپلی کی ہے اوپت میں جو ممبران ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کے مقابلے میں کوئی تیل کی طلب یا رسد میں اس میں تبدیلی کر سکے میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر دنیا میں دوسرے نمبر پر تیل اور گیس سے زخائر ہوں اور اوپر سے آپ کسی کی بات بھی نہ سنیں اور پھر آپ کو مارکٹ میں کوئی چلنے دے گا اس وقت دنیا کا نو فیصد آئل جو تیل ہے وہ صرف ایران سے آتا ہے تو قیمتوں کے توازن کو تو یہ بڑے آرام سے خراب کر سکتے ہیں کتنی سپلائی کرنی ہے کتنی مقدار میں دینی ہے کس کو دینی ہے یہ سارا بیلنس اوپل اوپیک امریکہ یورپ ان کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں بڑے آرام سے مارکٹ اور پھر یہ دنیا کو تو فائدہ ہوگا انڈ یوزر کو لیکن انہیں نہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اجارہ داری ختم آپ اس کی ایک اور بڑی مثال دیکھیں کہ ابھی کرونا کے دنوں میں نہ گاڑیاں چل رہی تھی نہ جہاز اڑھ رہے تھے مشینری آپ کی کھڑی ہوئی تھی لاکڈاؤن کی سیچویشن نہیں لیکن کیا پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں پاکستان سے لے کر امریکہ تک اسٹریلیا تک بدقسمتی سے ہے کہ یہ ان کا مفاد ہے اس میں پیٹرول کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی آلٹرنیٹیو سورس دیں گے تو یہ نہ وہ ملک رہنے دیں گے نہ وہ بندہ رہنے دیں گے انہوں نے اس میں ایران کو بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں ایران والے انہوں نے اپنی سیلے ساری طبانائی جو ایٹمی پروگرام پر لگا دی ہے پیسہ بھی ان کے پاس ہے قابلیت بھی ہے اور ان کے ساتھ ملک بھی ہیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کونسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر جو الزام لگا تھا اس میں ایک بڑا نام ایران کا بھی تھا کہ ان کو مدد کر رہے ہیں اور آپ یقین کریں مجھے یقین ہے کہ پاکستان نے نہیں یہاں تک پہنچا ہے کولالاپور میں بہرے سید ابو طاہر نامی میڈل مین کو جب پکڑا گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ کس طرح ایران اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ڈیل اس نے کروائی تھی وہ میڈل مین تھا اچھا امریکہ اور ہندوستان نے تو کہا جی کہ تین ملین ڈالرز کے لیے تھا میں نہیں مانتا کہ تین ملین ڈالرز کتنی بڑے رقم تھی کہ اس کے لیے ہوتا اور یہ کہا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا عبدالقدیر خان صاحب یا مشرف صاحب کے بلزام تھا کہ پاکستانوں کے سینیٹری فیوج جو ہے وہ ایران کو دے رہے تو یہ وہ پیسوں کے لیے تین ملین ڈالرز کے لیے کہنے کے یہ کیسے ہو سا انہوں نے خیر یہ جو سینیٹری فیوج ہیں یہ آپ کو پتا ہے پروڈکشن چین کا ایک بہت اہم حصہ ہے اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی بھی جو سائٹ جو پکڑی گئے میں بتاتا ہوں اس پر بھی سینیٹری فیوج ہی لگ رہے ہیں ابھی سید بطائر نے وہ کہا تھا جی کہ میں دو کنٹینر جو ہے دبائی سے جو ہے وہ ایران پر بجھوائے ہوں اور مجھے اس کی ادائیگی بھی مل گیا یہ ساری باتیں انہوں نے کی بعد میں آپ کو پتا ہے ڈپلومیٹک پریشر ہے دنیا کا پریشر ہے آپ نے دنیا میں بھی رہنا ہے سارے وہ ذمہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے اوپر ساری ذمہ داری لے کربانی کا بکرا بن کے وہ سب نے آگئے تاکہ پاکستان کا نام اس میں سے کلیر ہو جائے لیکن ایران کو وہ اس قابل بنا گئے ہیں یہ میرا ماننا ہے پتہ نہیں اب وقت بتائے گا اس چیز کو اب نیناس کی جو نیوکلئر سائٹ پر آپ سینیٹری فیوجز لگائے جا رہے ہیں یہ سینیٹری فیوجز بھی وہ شور مچا ہے کہ یہ سینیٹری فیوجز وہی ہیں اور یہ سلسلہ ایک ایسا شروع تھا جو رکا نہیں تھا میرے خیال میں اب روس، امریکہ، فرانس، چینز، برطانیہ کے پاس آپشنز ہیں کیونکہ وہ 1967 سے پہلے کے معیدے کی وجہ سے ان کے پاس اجازت ہے کہ وہ جو ہیں وہ نیوکلئر اتھیار رکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان، انڈیا، اسرائیل، شمالی کوریا نے اس معیدے کے بعد یہ اتھیار بنائے اب 170 ملک اس معیدے میں شامل ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایٹمی اتھیاروں کی جو دوڑ ہے وہ بڑی نہ ہو اسی لئے ایران کو بھی اسے دور رکھا جا رہا ہے اور ایران کو دور رکھنے کی وجہ اور ہے کہ وہ تیل کی ایکانومی اور اس پر چلنے والے سارے ملکوں کی مناپلی کو قائم ہونا اور یہ لوگ آپ کو میں بتاؤں کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ابھی اسی لئے ایران کے جو بابائے نیوکلئر پروگرام ہیں ڈاکٹر فخرزادہ اسی لئے ان سے یہ پوشیدہ رکھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ دونوں قوتیں اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں ابھی حالی میں جو اسفحان کی وہ جو ایران میں سیٹلائٹ کی تصویریں آئی ہیں کہ انڈرگراؤنڈ ٹنلز انہوں نے دکھائی ہے اسے ایران نے تو بڑا اچھا کیموفلاج کیا ہوتا اور یہ وہ نیوکلئر سائٹ کی تصویر ہیں اس سے پہلے جولائی میں یہاں پر جو دھماکے بھی ہوئے ہیں اب ان سائٹ پر کیا ہے جو کلینکس میں ہے جن سے وہ ان کے سامان میں مدد ملتی ہے ایران تو یہ کہتا ہے کہ یہ دھماکے اسرائیل کے ہیکرز نے کیے تھے ان کے جو کمبینیشن ہے ان کا سارا نیٹورک اس نے مل کے کیا ہے جولائی میں آپ کو پتا ہے نیو یک ٹائم نے بھی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے وہ دھماکہ بھی ہوا تھا جو انہوں نے ہیڈ لائن دیئے تھی کہ ایران نے اپنا وعدہ پورا کر دیا انہوں نے تو اپنے طور پر ایران کو اور وہ بظاہر ایک بڑے عرصے تاکہ اس کو نظر میں چھپانے میں کامیاب ہوگئے لیکن آپ کو بتا ہے پوری دنیا کی سیٹلائٹ پوری دنیا کا جاسوسی نظام اور سب سے بڑھ کر جو ایران کو مسئلہ ہوا ہے اندرنے خانہ ہوا ہے وہاں پر بھی میر جعفر و میر صادق جیسے لوگ موجود ہیں اسی لئے آپ نے بڑے بڑے پوسٹرز بھی دیکھے اور بھی ریسنڈی جو ڈاکٹر فخریزادہ کے ابھی دنیا سے انہوں نے جانے کے بعد وہ لگے ہوئے تھے کہ تو یہ چیزیں آپ کو یہ چیزیں آپ کو یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کیسے ہے ایران پر جہریت کا الزام بارال سمجھنی آتا کیوں کہ نہ تو کوئی دہشتگرد ایرانی پکڑا گیا یا ایران نے کبھی کسی ملک پر ایسا ہو کہ حملہ کر دیا ہو جیسے ان لوگوں نے تو نونو دس دس ملک جو تاراج کی ہوئے لیکن پھر بھی ایران اراکی آٹھ سال کی جنگ کو اگر ہم مسال لیں تو اس میں بھی اینڈ میں یہ عورت صلح ہوئی اراک نے موبل کے علاقہ واپس کر دیا پر ایران پر یہ الزام ہے کہ شام میں لیبیا میں باغیوں کی مدد کرتے ہیں اور جو امریکہ مخالف ہوں تو ایران کا کہنا ہے آپ ہمیں حالت جنگ میں آپ نے ڈال دی ہے سرد وار ہو کولڈ وار ہو جو بھی آپ نے ہمیں پروپلیم میں ڈال دی ہے اب یہ اتحاد ہمارے لئے لازمی ہے کہ ہم ان ملیشیا کی مدد کریں اور امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ کولڈ وار بھی لگے رہے ہیں اب ایسے حالات میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا میں آپ کو مزید جو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا مزید ریسرچ ہوگی کچھ انٹرویوز بھی میں کر رہا ہوں بیک ٹور پر ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں باتیں وہ ساری کر کے انیلیسز جو ہے وہ آپ کو اگلے پرورام تک دیکھیں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیں آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں جو ہے وہ اگلی ویڈیوز میں ترتیب کرنے میں بہت مدد ملتی ہے